ٹیم جو انڈیا کے بہت سٹرونگ ہے جس طرح اکیل راہو لہر ہوئی شرمہ ہے ورات کولی جو سب سے بڑا ڈرابیک آیا ہے مطلب انگلینڈ کے لیے اور پاکستان کے لیے ورات کولی ہے اس کے بعد سورے کمار یادب ہے جو بھی ٹاپ پہ گئے ہیں مطلب رزوان کو انہوں نے ڈاؤن کیا پھر ٹاپ پہ گئے ہیں تو وہ بہت بڑے ویٹسپن ہیں جنہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی سورے کمار یادب لیکن ہم اپنے پلیئر کو جیسے ہارس راہ کم بیک کیا ہے ہم ان کو بھی 360 کہہ سکتے ہیں سورے کمار یادب کو 360 کہہ سکتے ہیں اب مطلب بہت اچھا ایک میچ ہونا ہے ابھی جو فنیلے ہونا ہے تو ہمارے ہاتھ میں میچ ہے کافی ہاتھ لیکن یہ کمار بھی اگر اوٹ ہوتا تو پھر تو ہم پکی نشاءاللہ جیت جائیں گے باقی پاکستان کے لیے بیسٹ آف لکھ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یہ وہ بہت اچھا خیلے ہیں وہ بھی بہت اچھا خیلے تھی لیکن جو پہلے تھا ان کا تب امید نہیں تھی اب انہوں نے یوٹن اک لیا تو آگے بھی انشاءاللہ اچھی امید جنہوں نے یوٹن لیا یا کسمت گھما کے لائیے تھوڑا کہ بیٹا پلائٹ فارم پر واپس آجو کہ لو چانس دیا ایک اور یہ میری کل ہوا ہے جو سمجھ لیں کہ آپ یوٹن وغیرہ بس ہو نہیں سکتا تھا ناممکن تھا ان سے کتنا ڈر لگ رہا ہے کافی ڈر ہے ڈر ہے ان سے ڈر ہے ان کا ڈر ہے کافی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے پاکستانی اس بار بھی انڈر پریشر کھلیں گے انڈر پریشر کھلیں گے لیکن امید ہے کہ بابر ان کو کنٹرول کریں گے بابر تو اپنا پریشر پیچھارا کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا بابر ان کو کنٹرول کیسے کریں اسلام علیکم محمد کیسر محمد کیسر میرے سوال یہ ہے کہ ابھی فیلحال کرنٹلی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان اور انڈیا فنالے کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں سواری سامی فنالے کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو انڈیا کے پلیئرز آگے پردر فنالے تک کیسا کھیلیں گے کیا پرفارم کر سکتے ہیں ٹیم جو انڈیا کے بہت سٹرونگ ہے جس طرح اکیل راہو لہر ہوئی شرمہ ہے ورات کولی جو سب سے بڑا ڈرابیک ہے مطلب انگلینڈ کے لیے اور پاکستان کے لیے ورات کولی ہے اس کے بعد سورے کمار یادب ہے جو بھی ٹاپ پہ گئے ہیں مطلب رضوان کو انہوں نے ڈاؤن کیا ہے پھر ٹاپ پہ گئے ہیں تو وہ بہت بڑے ویٹسپن ہیں جنہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی سورے کمار یادب لیکن ہم اپنے پلیئر کو جیسے ہارس راہو نے کمبیک کیا ہے ہم ان کو بھی تری سکسٹی کہہ سکتے ہیں سورے کمار یادب کو تری سکسٹی کہہ سکتے ہیں مطلب بہت اچھا ایک میچ ہونا ہے بھی جو فنالے ہونا ہے اچھا یہاں پہ ہر بندے ایکسائٹڈ ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ دوبارہ میچ کرے گا پاکستان کا مقصد تو جیت ہونا چاہیے نہ چاہے وہ کسی سے بھی ہو انگلینڈ سے ہو یا کسی دوسرے ملک سے یا جیت ہمیں صرف انڈیا سے چاہیے دیکھیں جو پاکستان کے جو فین کرکٹ کے فین ہیں وہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ ہم انڈیا سے یاد جیتے ہیں کیونکہ دوزار ساتھ کے اندر جب ان سے آ رہے ہیں تو یہ تھا کہ بھی ہم صرف ایک سکور سے آ رہے تھے لاس بال پر لاس سکور چاہیے تھا شوئے ملک بیٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں صرف ایک سکور چاہیے تھا لاس بال پر وہ انہوں نے میس کیا ہے جس کے وجہ سے کام خراب ہوا تھا اب ان کے بعد دوبارہ ہم نے مطلب آلنگ کر کے پھر ان سے آ رہے تھے شاید افرید بھی دے کافی مطلب ہماری نام جانے مانے پلیئر تھے لیکن پھر بھی چلو ٹھیک ہے بیٹ لگو گے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو دو ہزار ساتھ کا بدلہ بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لینا ہے ٹھیک ہے پاکستانی ٹیم بدلہ تو لے لے گی ابھی تک کی پرفارمنس سے تو تھوڑا مشکل لگ رہے کیونکہ دوسروں کی ہار پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ کون ہارے کون جیتے تو ہم دوبارہ سیمی فنالے میں واپس آئیں وہ تو ہم آگئے لیکن اب آگے جو فائنل کی گیم ہے آپ کے سامنے 360 آپ نے بھی منشن کیا سوریہ کماری عادب کے لیے تو بہت بڑا خطر ہے موسا پاکستان کے لیے کیسے دیکھ رہے اس کو دیکھیں اب بھی جو ہماری ٹرائی سریز ہوئی تھی بنگلدیش نیوزی لینڈ اور اس کے بعد پاکستان کی ٹرائی سریز ہوئی تھی ہم نے نیوزی لینڈ کو بہت اچھے طریقے سے ہر آیا تھے تو پھر ہم آگے آئے تھے مطلب جو ہمارے کیپٹن ابابر آزم وہ لے کے آئے تھے کس نیوزی لینڈ سے لے کے آئے تھے تو ہمیں اس چیز کو بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ نیوزی لینڈ سے میچ ہمارا ہم انشاءاللہ ہم وین کریں گے ہمیں پریشان تب ہونا چاہیے پریشن تب لینا چاہیے جو میچ انڈیا سے ہو جی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت ہو جب ویرات گولیم سے آؤٹنا ہو رہا باس پہلے تھا سوریہ کمار یادو کچھ پر فارم کرے گا کیونکہ ہمارا شاہین ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ اس نے اسی کو آؤٹ کیا ہے مطلب سوریہ کمار یادو کو لیکن اس بار بھی کچھ کر جائیں گے لیکن سب سے جو مین بات پاکستان کے لیے وہ ہے ویرات گولی وہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تو پھر میچ ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ویرات گولی کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو میچ ہمارے ہاتھ میں ہے جی بڑا ڈر ہے جی بلکل ایسے ہی ہے پاکستان ہمیشہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے کبھی لوس کیا نمیچ تو صرف وہ صرف ویرات گولی کی وجہ سے کیا ہے ہماری شاکب کی جو ہم نے میچ کیا تھا وہ مسئلہ ہوا تھا صرف اسی وجہ سے ہوا تھا لازم جو ابھی مارا سٹارٹ اپ کا میچ تھا پہلا پاکستان اور انڈیا کا وہ صرف اسی وجہ سے ہارے سے ویرات گولی کی وجہ سے ہارے تھے لیکن دوسری دانے پر بات کروں بابا رازم اور رزوان سے ہمیں ہمیشہ بہت امیدیں امیدیں ہوتی ہیں پچھلی کافی دفعہ سے وہ بھی ہماری امیدوں پر پانی پھیرتا رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ہم جو مطلب جو ہمارے ٹکٹ کی فین ہیں وہ سارے کے سارے موسمی فین ہیں ان لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے جس ورلڈ کپ صرف یہ ایشو ہے اب آپ پچھلی سریز پاکستان ورسز انڈیا دیکھنا ہوتا ہے جی بلکل ایسی اب پچھلی ٹرائی سریز دیکھیں بابا رازم نے اس نے رزوان نہیں تو پرفارم کیا اور کس نے پرفارم کیا لیکن ابھی جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے کافی ان کی بیڈ لگ چل رہی ہے دیکھیں جو بڑا بیٹسمن ہوتا نا ہوتا ہے پینک ہوتا ہے ایک تو وہ کیپٹنسی اس کو پر کافی پریشر آ جاتا ہے مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم صرف یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھی صرف کسی ورلڈ کپ میں سن نہیں پرفارم کیا تم ساری اس کی جو پرفارم اس پر کوئی میسیج دیں پاکستانی ٹیم کو بھی اور انڈیاں ٹیم بس میں یہی چاہتا ہوں کہ بھی جو پاکستانی ٹیم ہے اپنی 2007 کی ہار کا بدلہ لیں اور اس بار میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا اس بار فائنل میں جائیں اور جیتے جیتے کون جیتے کون پاکستانی جیتے نا ہم شاہین کو دوبارہ جیسے بس نے فام اپنی بھائی کی یا لاس میچ میں ساؤت افریقہ کے میچ میں بنگلہ دیش کے میچ میں نیدرلینڈ کے میچ میں جیسے بھی کیا میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی لگ رہا ہے نہیں سوریہ سے نہیں لگ رہا لیکن ورات سے ڈر لگ رہا ہے چلیں بھئی بیوورز یہ تھیم کی رائے چلتے ہیں باتے لوگوں کی جانے پر سوریہ کماری آدب کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں والیکم اسلام کیا نمی آپ کا سکندر حیات سکندر حیات انڈیا کوالیفائی کر چکا ہے سیمی فنالے کے لیے مجھے بتائیں کہ آنے والے ٹائم میں اگر دونوں ٹیم پاکستان اور انڈیا فائنل میں جاتی ہیں تو پاکستان کو کس ٹیم سے سرزادہ خطرہ ہو سکتا ہے پاکستان کو انڈیا سے خطرہ ہے کیونکہ انڈیا کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوریہ کماری آدب کی بات کروں تو اس وقت ان کے لیے 360 کہنا بری بات نہیں ہے کیونکہ وہ بہت فارم میں چل رہے ہیں اور بہت اچھی انٹریز مار رہے ہیں ہر ہر کیا کہیں گے سوریہ کماری آدب کے لیے ہمارے جیسے کہ یہ کیسر بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں میچ ہے کافی ہاتھ لیکن یہ کمار بھی اگر آؤٹ ہوتا تو پھر تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن پاکستانی پلیئرز کافی ٹائم سے یہ کہا جار ہے فارم میں نیار ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان کو رزوان کی بات سے مبابرہ دیکھیں نا سمی فائنل اب وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تیاری کے ساتھ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں تیاری کے ساتھ تارے اور اس دفعہ اگر ہم کالی پائی ہوئے سیمی فینالے کے لیے تو آپ کے سامنے وہ کس بجا سے ہوئے وہ گھرڈ لکھ وہ کسمت نے ساتھ دیا ایسے ہی ہے اس میں ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا وہ تو قدرت کا نظام ہے جو وہ ہی ہے ہمارا گھر لکھ تھا اس لیے چلے گے انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے تو کیا پتہ اگر آپ کہہ رہے ہیں قدرت کا نظام ہے تو وہ انڈیا ورسس پاکستان کروانے کے لیے سارا نظام ہم کھلا گے ہو سکتا ہے لیکن مدھا بھی دیکھنے کا فائنل دیکھنے کا مدھا بھی تب اے گا اگر انڈیا کے ساتھ ہوگا باقی ہمارا تو جو ہے ہمارا تو میں یہ ہی ہے کہ ہم فائنل جیتے ہیں کونس انڈیا تو انگلیٹ کے ساتھ ہمیں یہ مہتر نہیں کرتا لیکن میں زیادہ دیکھنے کا فین کو مدھا آتا ہے انڈیا کے ساتھ اگو ترائیو اس کے بیچے کیا وجہ ہے ایک یہی پاکستان کے جو ناظرہ ہاتے ہیں ان کے ساتھ اسی وجہ سے زیادہ مدھا آتا ہے فائنل اور انڈیا اور پاکستان کا اچھا اور دوسری جانے بات کروں کہ انڈیاں پلیئرز جو بہت ٹکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کا یا بہت ٹف ٹائنگ دے سکنا ہے پاکستان ٹیم کو وہ کون ہے انڈیاں پلیئر یہ سوریا کمار جادب اور یہ ورادکولی ہے انڈیاں سے در لگ رہے ہیں ان سے تو ہر ایک کو ڈر لگ رہے ہیں پاکستان کے بھی پلیئر انسیڈر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی اچھے بولر ہیں فاس بولر ہیں ہمارے پاس تین چار انشاءاللہ اچھا کوئی انڈیاں پلیئرز کو میسیج دینا چاہے گا ہٹ جو مر جو ہٹ جاؤ اور مر جاؤ چلیں سہیے تینکیو سو مچ پیورز ایتھین کی ادایے چلتے ہیں باقی لوگ چانے پر دیکھتے ہیں اس بارے میں وہ خیار آیا رکھتے ہیں اسلام علیکم احمد 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 میرا سوال یہ ہے ابھی فیلحال آپ کو بتا ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان سیمی فنالے کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں لیکن مزیدار گیم تب سٹارٹ ہوگی جب پاکستان ورسیس انڈیا ورلڈ کپ فائنل میں آئیں گے کپنے ایک سائیٹڈ ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن سے پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں ڈرنے کی بہت سوریا کمار یادو میں بہت خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہمارے پلیئرز ان کے نٹن پرفارم کر پائیں گے بلکل کریں گے انشاءاللہ جس طرح وہ اچھا کھیل رہے ہیں یہ انہوں نے کہاں کھیلے میں بنگلہ دش کے خلاف اچھا کھیلے ہیں ساؤت افریقہ کے خلاف کھیلے تھے وہ وہ بھی بہت اچھا کھیلے تھے لیکن جو پہلے تھا ان کا تب امید نہیں تھی انہوں نے یوٹن ایک لیا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ اچھی امید ہے انہوں نے یوٹن لیا یا کسمت گھما کے لائیے تھوڑا کہ بیٹا پلیٹ فارم پہ واپس آجو لو چانس دیا ایک اور یہ میری کلی ہو ہے جو سمجھ لیں کہ آپ یوٹن وغیرہ بس ہو نہیں سکتا تھا ناممکن تھا impossible تھا لیکن ہو گیا انڈین کرکٹ انڈین گیم انڈین کے جو ہے نا پرفارمس کے بارے میں کیا وہ تو پھر لیول ہے ان کا ویرات کولی صاحب اینڈ کری کھڑے آگے اللہ بھی امید دے لیکن یہ جب وقت آتا ہے ان کو پرفارمنس کرنے کا تو بابر صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں زیرو پہ ہی آسیف علی بھی کچھ نہیں کرتا جن کو گیم چینجر کہتے ہیں آگے اب اللہ ملی بھی اوپر نیچے اوپر نیچے ہارڈویڈ کی طرح چار پانچ پہ آؤٹ ہو جاتا ہے ہارڈویڈ کی طرح ایک میچ موپر ایک میں نیچے ایک میں اوپر ایسا ہی ہے اب یہ اللہ پہ امید دے آگر وہ جیت جائیں آپ کو امید ہے کہ نیوزیلینڈ سے جیت کے فائنل کیلئے جا پائے گا انشاءاللہ جائیں گے پکی بات ہے پکی بات ہے اور دوسری چانے پر بات کروں انڈین انڈیا کی اور انڈین پلیئرز کی تو وہ پاکستان کے گینشٹ کر آکے کھیلتے ہیں فائنل میں تو کیسی پروپومنس اور کیسا مقابلہ ہوگا بہت اچھا ہوگا لیکن مطلب آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ والا حصہ بھی ہے تو آگے انشاءاللہ بہت اچھا کھلیں گے امید دے تو ہے اگر ہو جائے تو لیکن ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہی ہونا چاہیے دیکھنے کا مزہ ہی دبات ہے جب پاکستان بلکل بلکل ایسی بات ہی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم محمد اللہ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کرنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ سیمی فنالی کے لیے کھولی فائی کر چکے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں ٹیم لیکن انڈین ٹیم میں جو پلیئرز ہیں سوریا کمار یادف کے اگر بات کروں تو 360 کی اینگل سے وہ روٹیٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی فارم میں آئے ہیں کتنا خطرہ صحبت ہو سکتے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے لیے قریبن کافی خطرہ ہوگا امید ہے کہ پاکستانی ٹیم فائنل میڈیا کے سامنے بل مقابل آکے کھڑی ہوگی جی انشاءاللہ امید ہے پوری کس پلیئر سے ہارس سے اور بابر سے بھی ابھی امید ہے ابھی بھی ہے بابر سے امید ہے کس تحاف پہ ہم اگر دیکھا پیچھے دیکھا جائے تو اس کی مطلب کافی اچھی رہی ہے اب تھوڑا بہت ان کو کنفیوز ہوں ہے انشاءاللہ میڈ پوری ہے اور دوسری جانے بگر بات کرو انڈین پیئرز کی سوریا کمار یادب ہے ویراد کو لی ہے رو ہے شرما ہے بہت ٹاپ کلاس پیئرز ہیں لیکن پھلہ سوریا کمار یادب بہت اچھے فارم میں جا رہے ہیں اور 360 مطلب ان کے لیے کہنا برا نہیں ہوگا مجھے بتائیں ان سے کتنا ڈر لگ رہا ہے کافی ڈر ہے ان سے ڈر ہے ان کا کافی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے پاکستانی اس بار بھی انڈر پریشر کھلیں گے انڈر پریشر کھلیں گے لیکن امید ہے کہ بابر ان کو کنٹرول کریں گے بابر تو اپنا پریشر بھی چارہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا بابر ان کو کنٹرول کیسے کریں گے نہیں انشاءاللہ کریں گے کیوں نہیں یہ دفعہ کر لیں گے جی کریں گے صحیح ہے بھئی آپ کی بات دیکھتے ہیں ورلڈ کپ میں کیسی ثابت ہوتی آپ بھی اوکے ویورز ایز اکیز سینکھ ہم نے لیے پاکستانی عوام کے صحبات اور دیکھیں ان کے ریاکشنز کے ان کو کیا لگتا ہے سوریا کمار یادف پاکستانی کرکٹرز کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں ان کی رائے کے مطابق نا صرف سوریا کمار یادف پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ پاکستانی گیم تو اچھی کھیلتے ہوں گے مگر انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اور پریشر کنٹرول کرنا کبھی بھی ان کے بس کی بات نہیں ہو پاتی دیکھتے ہیں آنے والے مچ میں کیا ہوتا ہے کیا ورلڈ کپ میں پاکستان ورڈسز انڈیا دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر دیکھنے کو ملتے ہیں تو انڈیا کتنا اٹکر کا مقابلہ کرنا ہے پاکستانی ٹیم کا چلتے ہیں باگے لوگ اس کا ساتھ آج کی ویڈیو سے مجھے دنی جاہز ساتھ فردہ ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک سبسرائب اور بیل ایکن کو کلک کرنا بلکل مد بھولیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ